اسلام علیکم آج جی سائنس کلاس 4 کا چپٹر نمبر 3 ہے آج وہ ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں نے چپٹر 1 چپٹر 2 اس کی ویڈیو میں نے بنا لیا وہ اپلوڈ کر چکی ہوں اور امید ہے کہ آپ نے دیکھی ہوگی تو آج جی چپٹر 3 ہے فوڈ اور ہیلپ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپیر آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو ٹائمڈی نوٹیفکیشن نصیب ہو سکیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو فوڈ اور ہیلپ یہ تو پتہ ہے آپ کو فوڈ اور ہیلپ کا جو ریلیشنشپ ہے وہ ڈاریکٹ پرپورشنل ہے ملکہ آپ اچھا کھائیں گے تو آپ کی ہیلپ اچھی ہوگی برا کھائیں گے تو آپ کی ہیلپ بری ہوگی تو یہ دونوں ایک دوسرے سے پرپورشنل ہیں اور ہم زندہ رہنے کے لئے گرو ہونے کے لئے بڑھنے کے لئے ہم اپنی ڈیلی ایکٹیوٹیز کرنے کے لئے ہم فوڈ کھاتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ کا فوڈ کھاتے ہیں فوڈ بیسے کے لئے ہمیں کیا دوتا ہے انرجی دیتی ہے اور نیوٹریشنل سبسٹنس جو ہمارے باڈی کو چاہیے ہوتا ہے ہماری گروت اور ہیلپ کے لئے جو فوڈ ہمیں وہ پروائیڈ کرتا ہے تو ہم ایکچلی ڈیفرنٹ کائنڈ آف فوڈ کھاتے ہیں جس میں فوڈ ہے ویجیٹیبلز ہے چکن ہے روٹی ہے ایٹی سی بہت سارے چیزیں کھاتے ہیں اور ایدر وہ ہم لنچ میں کھائیں ڈینر میں کھائیں بریکپوسٹ میں کھائیں لیکن ہم فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں اور مطلب فوڈ کے بنا ہمارا گزارہ نہیں ہے تو اس چپٹر میں سے امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی اور انہیں کی اوپر میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں ٹھیک ہے اور ایدر ہاں جیسے جو جو پوائنٹ میں یہاں دیکھ رہی ہوں تو آئی وانٹو شیئر بیٹھ یو کہ جو فوڈ ہے بسیکلی ہم کچھ انیمل فوڈ کھاتے ہیں اور کچھ پلانٹ کا ہے جیسے کہ جتنا میٹ ہے وہ ہم کھاتے ہیں تو ظاہر سے باتے وہ انیملز کا ہو گیا اور جتنے بھی پتے والے سبزیاں ہو گئی یا سبزیاں اگلہ جو بھی ہو گئی وہ سارے پلانٹ میں آ جائیں گی ایدر فروٹ ہے یا سبزیاں ہیں ٹھیک ہے تو ان کے بسیکلی کچھ گروپس ہیں میجر فوڈ گروپس ہیں اور ان کی کچھ پاپرٹیز ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور ان کے اپنے سبسٹنٹس ہوتے ہیں اور ایک ان کا اپنا پراپر ہوتا ہے کی مطلب ہیلتھ کے پوائنٹ آفیو سے کہ اگر ہم یہ کھائیں گے تو اسے ہمارے باڈی کو یہ ملے گا تو آج وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسک گروپس کون سے اور ان کی پاپرٹیز کیا ہیں اس میں بیسک گروپس کی ٹھیک ہے تو جیسے اینا نہیں آپ نے کچھن چھوڑا do you know the major food groups and their properties تو کون کون سے وہ major food groups ہیں جی کاربوائیڈٹ ہیں ٹھیک ہے پروٹین سے فیڈٹ سے منرل سے ویٹامن سے ہم یہ پورا دن میں یہ لے رہے ہوتے ہیں different sources ہیں ان کی ہم ٹھیک ہے اب ان کے ہر ایک کا ایک اپنا properly function ہے اور ہمارے باڈی کو جو ہے یہ جو different groups ہیں food کے ان کی ایک sufficient quantity چاہیے ہوتی ہے اگر وہ quantity کم ہوگی پھر بھی ہمارے باڈی میں مسئلہ ہوگا ہمارے health issue ہوگا اور اگر وہ زیادہ ہوگے پھر بھی ہمارے باڈی میں health issue ہوگا تو مطلب ایک sufficient amount چاہیے ہوتا ہے ایک اس لیے کہتے ہیں healthy life style چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چار basically major groups جو آج ہم discuss کریں گے وہ ہیں carbohydrates minerals vitamins اور definitely fat وغیرہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے this one is fat تو carbohydrate کے ہم بات کریں تو یہ carbohydrate ہمیں کہاں سے مل رہتی ہم جتنی بھی یہ basically energy carbohydrate سے energy مل رہی ہوتی ہے مطلب جو روٹی وغیرہ کھا رہے ہیں مثال نان کھا رہے ہیں پراتھا کھا رہے ہیں پراتھے سے fat بھی ملے گا کیونکہ oil ہے لیکن جنرل میں بات کر رہی ہوں جو روٹی والے چیز ہیں جو گندم سے بنیوی چیز ہوتی ہیں ان سے ہمیں carbohydrate مل رہا ہوتا ہے اور carb ڈرل بسی لیے انرجی دے رہا ہوتا ہے تا کی ہم اپنے ڈیلی کا کام کر سکیں اس میں بیاد رکھنے کی باتیں کون سی یہی کی carbo ڈیٹ آپ کو انرجی دے رہا ہوتا ہے سیکنڈ ایجی منرل منرل رہے ہمیں فروٹس میں مل رہا ہوتا ہے مل رہ ہوتا ہے اور یہ باڈی کی گروت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد ہے ویٹامنز پر فروٹس ویجیٹیبل سے آپ مل رہے ہوتے ہیں ویٹامنز آپ کو ڈیفرنٹ ڈیزیز سے بچاتے ہیں وہ آگے اس کو ڈسکس کریں گے اچھا اس کے بات کریں گے فیٹس آپ کو کہا سے مل رہا ہے مارجرین وغیرہ اسے آپ کو فیٹ مل رہا ہوتا ہے اور فیٹ جو اگر ہم کوئی سیوٹ وغیرہ کھا رہے ہیں یا کوئی نٹس وغیرہ کھا رہے ہوں گے تو اسے ہمیں کیا مل تا ہے فیٹ مل تا ہم باڈی کو ایک کیا بولتے وارم ٹائپ پسینٹس مل رہا ہوتا ہے گرمی مل رہی ہوتی کو سردیاں ہیں تو ہمیں گرمی کی ضرورت ہوتی ہے جس وجہ سے ہم نٹس وغیرہ کھاتے ہیں اور اس کے علاوے سے ہمیں انرجی مل رہی ہوتی ہے اور جتنی کاربو کاربوائیڈٹ دے رہا ہوتا ہے اس سے فیڈ پروائیڈ ٹوائیس ٹھیک ٹوائیس مطلب دگنی ہمیں دے رہا ہوتا ہے اس سیم اموانٹ آف کاربوائیڈٹ ٹھیک اب اس کے بعد ہم یہاں پہ نوی کچھ امپورنٹ بات چوئی ہے جتنا بھی گوش دودھ انڈے دالیں جو ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں یہ بیسکلی بیسکلی دی مین باڈی بلڈنگ فوڈ ہے ٹھیک آپ نے دیکھا جو جم وغیرہ جاتے وہ انڈے کھاتے ہیں وہ پروٹین شیکس پیتے ہیں تاکہ ان کی باڈی بلڈنگ فوڈ ہے ٹھیک اور ان کے ٹوشوز وغیرہ اور مسلز کو ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک جی اب ہم ایک ایک کو پڑھ تے ہیں یہ پورشن ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت سارے جو جو میں آ چکے ہیں اس لئے آپ نے اس کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے اب ویٹامنز جو ہیں امپورٹنٹ فوڈ گروپ ہے ناظری ہم انرجی پروائیڈ کرتا ہے بلکہ ہماری باڈی کو فنکشن بھی کروارا ہوتا ہے ہماری باڈی کرے وہ بھی ہماری ویٹامنز کی وجہ سے ٹھیک اب اس کو سفیشن اماؤنٹ آف ویٹامنز جو ہماری باڈی کو چاہیے ہوتا ہے ٹھیک تاکہ وہ پروپر فنکشن کر پائے دیکھیں اگر ہم ویٹامن ڈی دے کے کمی ہو جاتی ہے تو ہم جب نماز پڑھ رہی ہوتے تو ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو ہمارے ہمارے سمتاؤوں سے آوازیں آتی ہیں تو اس سے ہم انداز ہوتا ہے یار ویٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ٹھیک ہے تو ایک ایک ہم پڑھ تا ہم ملتی ہے یہ کیرٹ سے ملتی ہے کوڈ لیور سے ملتی ہے آئل سے ملتی ہے اب ان کے فنکشن کیا ہے یہ مطلب ہمارے آنکھوں کی جو آئی سائیڈ ہے اس کو صحیح کرتا ہے اس سے بچاتا ہے ہمیں بلائنس جتنے بھی ویٹامن بی موجود ہے جتنے بھی آپ گندم وغیرہ کھاتے ہو اس میں موجود ہے گوشت وغیرہ موجود ہے اب یہ مختلف ڈیزیز سے ہمیں بچا رہی ہوتی ہے ہمارے نرف سسٹم کو دماغ کا پورا سسٹم ہے اس کو صحیح رکھتا ہے اور یہ کچھ ڈیزیز کے نام دکھے ہیں بیری بیری ڈیزیز ہیں جسے ہماری انرجی وغیرہ ختم ہو رہی ہوتی ہے اسے ہی ہمیں بیٹامن بی کمپلیکس بچا رہے ہوتے ہیں ہم ضرور چاہئے ہمارے بچے ہوں ہم خود بڑے ہوں ہمیں خود لوک آف کرنا چاہئے اگر ہماری ویٹامن سی یہ تو آپ لوگ بتائیں کہ اورنجز میں ہوتی ہے جتنے فروٹ ہیں جس میں لیمن ہو گیا اورنجز آگئے اس میں آپ کو ویٹامن سی ہوتا ہے اور ویجیٹیبلز میں بھی ہوتا ہے اب یہ ہماری امیون سسٹم کو بہتر کر رہا ہوتا ہے یہ جو سکرلوی ملک اور لیور آئل سن لائٹ دھوپ میں بیٹھنے سے آپ کو ویٹامن ڈی ملتے جو صبح صبح کی سورج کی کرنے ہوتی اس میں بیٹھنا چاہیے اب یہ تو بون س ٹی جتنے بھی کلشیم سے ریلائٹڈ چیز ہوتی ہیں وہ ویٹامن ڈی کیونکہ ویٹامن جس جس میں آپ کے بون سے وہ ویک ہو جاتے ہیں اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو مول بھی سکتی ہو نا تو یہ اس ڈی سے بچاتی ہے اور لائس ڈی ویٹامن کے جس میں آپ کے جتنے فریش فروٹ ہیں ویجیٹیبل سے وہ اس میں آ جائیں گے اب یہ جو پورشن ختم ہوا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس میں ایک رٹا لگا دینا ہے پورا یہ چیزیں آپ کو ایک دم رٹا لگا ہو انا چاہئیے میموری آپ میں فٹ ہو نا چاہئیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک اوپر ایک میں پوائنٹ اس کا لیا تھا جو میں خود پڑا تھا لیکن آپ کے سرشیر نہیں کہ جو موٹی ہے اس کے اندر موٹی لیئر ہوتی ہے فیڈ کی اس کی وجہ سے سردیوں میں بھی سمندر میں رہ سکتی ہے اس کی وجہ سے یہ رہ سکتی ہے اس وجہ سے ہم نٹ پر کھاتے ہیں سردی میں اب ہم آجاتے ہیں جی سیکنڈ کون سا ہیں منرل سے آجاتے یا لیٹ می چیک منرل تو منرل بیسکلی یہ بھی ایک ایک ایمپورٹن گروپ فوڈ گروپ ہے جو نہ صرف ہمیں انرژی پروائیڈ کر رہتا ہے لیکن ہمارے باڈی کی گروت یا ہمیں ہلتھ دی رکھنے میں ہماری مدد کراتا ہے ہمارے اب انہوں نے یہاں پہ کوئنٹ دکھا ہے کہ اگر باڈی نیڈ ٹوئنٹی ون اسینشل منرل سچ ایس گلشیم آئیرن سوڈیم خلورین فاسفورس پوٹرشیم ٹھیک ہے ان لارج کونٹیٹیز یہ تو وہ ہیں جو لارج کونٹیٹیز میں ہمارے باڈی کو چاہیے ہوتے باقی جتنے ہیں وہ تو کم کوئنٹیٹی میں ہوں گے تو ٹوئنٹی ون اسینشل منرل سے ہمارے باڈی کو چاہیے ہوتے ہیں اور کچھ اور جیسے انہوں نے بتائیں جو ہمارے تینی امورن میں وہ کون کون سے ہیں جیسے آئیوڈین ہیں زنک ہے میگنیشیم ہیں یہ ہمارے بہت تھوڑی امور میں چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے باڈی گروت کرے اور باڈی فنکشن کرے ٹھیک ہے اب ان کے امورٹن نیچے بتائیں ہمیں ایک ایرن ایرن آپ کو لیور ڈار گرین ویجیٹیبل ریڈ میٹ فلور ایگ ایگ یاک ڈرائی فروت نرڈ ڈرائی بین ریزن پولٹری فیش ایٹی سی اس میں آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم پالک ہوگے رکھاتے ہمیں ایرن ملتا ہے تو یہ بیسکلی ان کے فنکشن کیا ہیں یہ جو ہمارے باڈی میں ریڈ بلر سیل سیل ریڈ سیل تو جتنے بھی ریڈ مطلب انسانوں میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کو ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور جس کے وجہ سے اوپر جتنے بھی ڈیفیشنسی ہو جاتے ہیں اینیمیا مطلب بہت سستر رہنا بوک لگنا ہر وقت تھکا وقت فیل ہونا آئرن کی کمی اس کے بعد ہی کلشیم دودھ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے ہمیں کلشیم مل رہا ہوتا ہے اب جس میں اسینشل اب یہ کس وجہ سے ہم یہ اسینشل ہے فار بیلڈنگ بونز تیز کے لیے مسل کے لیے بلڈ فلوٹنگ کے لیے اور یہ ہمیں بچاتے کون سی ڈیزیز جو ہم نے پیچھے پڑی تھی جو بونز اتنی سوفٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ ان کو ایزلی توڑ مرود سکتے ہو اس کے بعد بھی ایمپورٹنٹ ہے جیز کاؤپر وہ آپ کو ملے گا بنانا میں مطر میں اور جتنے گندم میں آئسٹر میں کٹنی میں گرینڈز میں ان سب میں آپ کو ملے گا اب یہ بھی بلڈ ریڈ بلڈ کے لئے ہیل فل ہے اور یہ بونز کی لی بھی ہیل فل ہے اور اینیمیا سٹار ویشن ان کتنی پروبلم سے یہ آپ کو بچاتے ہیں چیئے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اب آجاتے ہیں مگنیشیم مگنیشیم بھی اگین آپ کو نرٹ سی درائی فگز جو اپریکوڈ آلمانڈ ریڈ کون ویش ڈی 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 اپ کو ملے گا اور یہ بسی لئے آپ کے بونز کو ڈی بلپ کرنے میں بہت ضروری اور میٹابولک پروسس کے لئے بھی ہے جس میں اگر مگنیشیم کی کمی ہو جائے آپ کی باڈی میں تو جوائنٹ میں پینت رہنا شروع ہو جاتا ہے آسٹری پروسس ہو جاتی ہے یا پھر میموری لاز کی پروبلم ہو جاتی ہے یا پھر ڈیابیٹیز ہو جاتی ہے تو اتنی امپورٹنٹ اس کی مگنیشیم کی اس کے بعد آجاتے ہیں سوڈیم سے میٹ ایک ٹیبل سال فروٹ ویجیلی ملے گی اب یہ امپورٹنٹ رول پلے کری جو ہمارے باڈی میں جتنا بھی واتر کی ریسٹریبیشن ہو رہی ہے اگر آپ باڈی میں سوڈیم کی کمی ہو جائے تو جو ہماری جو فلرد ویسلز جو ہماری ویسلز ہیں یا ٹیشوز ہیں اس میں ایک فلرد ہوتا ہے اس میں جو امبیلنسمنٹ ہو جائے گی چیئے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے پھر ہماری ڈیفرنٹ بیماریاں بڑھتی ہیں اس کے بعد یہ آئیوڈین ہے آپ کو سالڈ سی فوڈ میٹ آنین ایک وغیرہ سے مل اور ہماری باڈی میں ہارمون وغیرہ کو بھی آئیوڈین کی وجہ سے ہی وہ بن رہے ہوتے ہیں ان کی فارمیشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ منٹل ریٹارڈیشن مطلب منٹل ہیٹ کا بہت اثر پڑتا ہے اگر ہماری باڈی میں آئیوڈین کی کم ہو جائے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب میں اپنے دیپ میں نہیں جا رہی چیزیں آگے ریپیٹ ہوں گی اگر میں ابھی سے اتنا دیپ دیپ میں جاؤ گی تو پھر ہم ٹریک سے ہٹ جائیں گے تو اس لئے میں ایک ہی طریقے سے چل رہی ہوتی ہوں ایک ہی وی سے چل رہی ہوں سم پیپل ریڈنگ کہ میں صرف ریڈنگ کر رہی اس نوٹ ریڈنگ اس میں اتنا ایسا کوئی پوائنٹ نہیں کہ میں کوئی یہ کہ اس کو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ باتیں وہ ہیں یہ آپ نے رٹہ لگانا ہے اس کا کوئی یہ نہیں پوچھیں کہ آپ سے آپ پورا پروسس بتائیں آپ اس کو یاد کر لیں اور اس کا رٹہ لگا لیں اس میں سے ایک سوال تو ضرور آئے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ